ہلو جی ایس رانکا می نام is ڈاکٹر سنولا جمالی آج میں آپ لوگوں سے بات کرنے جا رہا ہوں about the topic that is self responsibility اگر کیوں ہم اپنی گلتیوں کا یا جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کی responsibility ہم کیوں نہیں لیتے ہیں ہم excuses کیوں بناتے ہیں کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں اگر ہم سے گلتی ہو جاتی ہے یا وہ کام فیل ہو جاتا ہے اس کام میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں یا گلتی سے انجانے میں ہی ہم سے کسی کے ساتھ کچھ گلت ہو جاتا ہے تو ہم excuses بہانے بنا لیتے ہیں نہ کہ ہم اس کی responsibility لیتے ہیں کہ بھئی I have made this mistake یا میرے سے یہ گلتی ہوگی یا میں نے جہاں پہ یہ چیز گلت کری اس وجہ سے یہ ہوا لیکن نہیں ہم often excuses بنا لیتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم بولتے ہیں کہ یار میری تو قسمت ہی خراب تھی میری تو قسمت ہی نہیں تھی what does that mean آپ کی قسمت نہیں تھی کیا اس کا مطلب کیا ہے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی یار اگر suppose if I am doing any work اگر میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں اس میں میری سے گلتیاں ہوئیں اس وجہ سے وہ نہیں ہوا ہے تو why should I make excuses instead I should focus on that problem and again I should see the whole past way that I have went through and I should focus on the solution of those problems I should find the mistakes and learn from those mistakes why I am feeling guilty or why I am making any excuse this is the question ہم اپنا self responsibility نہیں لیتے ہیں we should take the self responsibility we should take the self responsibility ہمیں اپنی self responsibility کوئی بھی کام کرتے ہیں ہمیں خود اپنا mistakes کو identify کرنے چاہیے اور انہیں improve کرنا آنا چاہیے نہ کہ ہم قسمت پہ چھوڑ دیں کہ یار یہ تو میری قسمت تھی اس وجہ سے اسے ہوا I believe I believe کہ 99.9% جو ہے آپ کا hard work ہوتا ہے اس کے بعد 0.1% آپ کی قسمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے لیکن جو first 99% ہے وہ تو آپ کی محنت ہے آپ پہ لیے اپنی محنت تو کرو کسی کام میں آپ dedicated تو بنو اس کے بعد آپ کا لکھا آجاتا ہے لیکن first 99% is in your hand کہ آپ کتنا محنت کر رہے ہو آپ excuse مت بناو excuses lame excuses جو ہوتا ہے وہ ہی result ہوتی ہیں آپ کی failure میں وہی چیزیں جو آپ کو فیل کروا دیتی ہیں instead of excuses you should take courage اگر آپ فیل ہو گئے what is failure failure is biggest feature I think I have ever known اگر آپ کسی چیز میں ایک مرتبہ دو مرتبہ فیل ہوئے تو آپ کو اسے سیکھنا چاہیے آپ کو اسے improve کرنا ہونا چاہیے نہ کہ آپ وہاں دے اسے کو اور آپ بولو کہ I am a failure because of this thing this happened because of this thing this happened don't say this work on yourself work on your thoughts work on the solution ہمیشہ ہمیشہ کوشش کرو کہ جب کوئی بھی گلتی ہوتی ہے کوئی بھی چیز میں آپ ناکام ہوتے تو کچھ بھی نہیں بولو آپ سٹریٹ اس کی پاسوے میں پاس میں توڑا جا کے دیکھو جو بھی آپ کام کر رہے تھے وہ کیسے کر رہے دیں آپ اس پہ فوکس کرو آپ دیکھو کہ اس کام میں آپ کون سی گلتی کری ہے اس پہ کام کرو نہ کہ ایکس کیسے کو دینے کی ضرورت نہیں ہم اپنے ایکس کو دے رہے ہوتے ہیں یا فیملی کو یا فرینڈ کو یا جو ہمارے ساتھ ہوتے ہم انہیں ایکس کیوز دے رہے ہوتے ہیں they are not here اگر ہم اپنی سکس سٹوری دونے بتائیں کہ میں نے یہ کیا یہ ہو گیا کتنا اچھا ہو گیا تو کتنی وہ سیٹس پائے ہوں گے اور وہ بھی پلیز ہو جائیں کہ یہ کچھ کام کر رہا یہ کچھ محنت کر ہم جا لہم excuses دیتے ہوں تو at the end of day بات صرف آپ پہ آ جاتی ہے کہ آپ کو اپنی actions کی self responsibility لینی پڑے گی آپ اپنے actions کے خود ذمہ دار رہتے ہو اگر کوئی بھی گلتی کرتے ہو تو اس سے سیکھو اس سے پھر 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 جاؤ پھر سے آپ اس دھونو دھونو اور پھر سے اسے next time try کرو نہ کہ آپ اپنی responsibility نہیں لو اگر کسی کے ساتھ آپ نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کا responsible آپ ہو اگر اگر ایل میں آپ نے غلط کری تو آپ اس سے معافی مانگ سکتے ہو ہم ہم کیا ہوتا ہے کہ ہم غلطی تو کر لیتے ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ غلط کر گئے لیکن ہم معافی نہیں مانگ بکاوز اف ایٹی ٹیوڈ ایگو 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 کیا سوچے گا اب اگر میں اسے سوری بولوں گا تو وہ میرے پہ چڑھ جائے بھائی نہیں آپ اپلوجائز کر لو ضرور آپ کو مل جاتا ہے ضرور آپ کو مل جاتا ہے اور ضرور آپ کی جو اگر فیملی میں بھی ہے تو وہ آپ سے ضرور خوش ہو جائے گا تو instead of giving them excuses take the responsibility of your actions and focus کے لوگوں کے ساتھ آپ کو کیسے deal کر نا ہے اور اگر آپ اپنے فیچر کیلئے کام کرنے ہو تو وہاں پہ بھی اپنی self responsibility کیسے لینی ہے ہمیشہ اپنے actions کا خود responsible ہو آپ یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے غلطی کر دی ہے تو آپ responsible ہو کچھ نہیں سیلیور سار the biggest feature they give you listens thom Edison کا مجھے یاد اس نے ہزار مرتبہ بلپ بنانے کی کوشی کری ہزار مرتبہ کے بعد جا کے وہ بلپ بنا سکا ہزار مرتبہ وہ فیل ہو کسی نے اس سے پوچھا کہ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اتنے مرتبہ فیل ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے کیا یہ بلپ بنا کے آپ نے سکس حاصل کر بلپ ہی سیڈ کہ آ ہی لرنڈ تھاؤزن ڈیفرن ویز بائی وچ آ بلپ کی ناٹ بی میں نے اسے ہزار راستے دیکھ لیے جن راستوں سے میں بلپ نہیں بنا سکتا اور ہزار ون پہ اس سے جا کے ایک راستہ پتا چلا جس کی بلپ جس کی جیس ہم رسپونسبلیٹی آف یور ایکشن اور اس سے سیکھو آپ دوستوں سے بات کرو آپ کسی سے بھی جس سے بھی جس کے ساتھ بھی جو بھی آپ مینٹر جو بھی آپ کو سکھاتا ہے جو بھی آپ کا تیچر ہے آپ اس سے بات کرو اور اس سے یہاں ورچول ہمارے پاس بک ہے ہمارے پاس google ہے آج کل تو chet gpt ہر چیز ہمارے پاس available ہے just what is needed needed is your right mind اور ایک چیز چاہیے کہ آپ اپنی actions کی ریسپونسبلیٹی خود پہ لو اور محنت کرو نہ آپ excuses دو اگر excuses دوگے nothing will happen کچھ بھی نہیں ہوگا اگر excuses لو تو آگے چلے جائیں گے آپ کا مقصد پیچھ رہ جائے گا so don't worry اگر آپ کوئی غلطی کر ڈی ہے آپ hard work کر رہے ہو آپ محنت کرو آپ کام کرو اور اپنی actions کو صحیح سے سو سمجھ کے آپ کرو خیر ایک مرتبہ fail ہوئی پانچ مرتبہ دس اپنے actions لو اور اچھے سے آپ اپنے کام کرتے جاؤ اور سب سے بڑی بات کی is you are responsible for your actions what actions you are taking don't blame anyone don't make excuses you are responsible for your actions you should think before taking actions that what are going to be the consequences of these actions taken by me I hope اس ویڈیو سے آپ کو کچھ information یا کچھ باتیں سمجھ آئی ہوں گی اگر آئی ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں thank you so much miss the next video